دوستو نمشکار میں آپ کا ملوچ کنگا شرما ایک بار پھر آپ کے بیچ میں ان کہانیوں کو لے کر کے جو کہانیاں آج کل شوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ٹویٹر پر چل رہی ہیں فیس بوک پر چل رہی ہیں اور موڈی میڈیا پر چل رہی ہیں لیکن میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کن کہانیوں کے بارے میں آپ سے بات کروں اس بارے میں بات کروں کہ راہل گاندی جی دبائی گئی ہوئے جہاں ان کا گرینڈ ساغت ہو رہا ہے اور دوسرا دیش میں تانہ شاہی جیسا حساب کتاب چل رہا ہے شہنشاہ بگڑ گیا ہے شہنشاہ کا دماغ بگڑ گیا ہے اس کو اپنی چوری کے فسنے کا ڈر شاید ستا رہا ہے اسی لئے ایک مہیلہ کے پیچھے چھپتا ہے اور مہیلہ کا نام لے کر کے راہل گاندی پر بار کرتا ہے تو کیوں نہ پھر بات سی بی آئی اور سی بی آئی کی کی جائے آلو گھروا کے بارے میں بات کی جائے جس کے بارے میں ایک سی بی سی ریپورٹ کے بارے میں کھلا سکھیا ابھیشیک منو سنگھ بھی نے وہ ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے پہلے دوسری سنستھاؤں کی آڑ لے کر لکا چھپی کھیلنا اس سرکار کے لیے صحیح نہیں ہے اور وہ اس میں ایکسپوز ہو رہے ہیں اپنا بچاو کرنا اس پرکار سے ان پردار منتری کا دوسری سنستھائیں جیسے سی بی سی کی آڑ لے کر ان کے پیشے لکا چھپی کھیل کر نہ اپیوکت ہے نہ سفل ہوگا سی بی سی ریپورٹ اگر ہے تو کیا بنا اس کو سمجھے اولوکن کی اس سی بی سی ریپورٹ کے آدھار پہ آپ ہٹا سکتے ہیں وہ کیا ہے سی بی سی ریپورٹ دس آروپوں میں چھے خود سی بی سی ریپورٹ کہتی ہے کہ نہ ہی بنے ہیں now let us look at the other four very interesting namely these are the four on which the سی بی سی ریپورٹ thinks according to us they are completely vague they are unsubstantiated even in these four they are speculative they are stale they are very old and in most cases completely trivial دوسرا چارج ہے اس میں میں واپس کوٹ کر رہا ہوں exclusion of a suspect from being named as an accused in the FIR the quotation of CBC is the allegation on Shri Verma director CBI tried to call off the searches at Patna is not substantiated yet it is astonishing that the vague charge that he tried to shield or help an accused without any detail is made the basis wanted to induct but there is no direct evidence there is no direct evidence there is the allegation that he tried to delay the completion of a report in a bank fraud case so ظاہر ہے کہ یہ دور طریقہ نکالا گیا ہے بہانہ نکالا گیا ہے to remove him now friends میں دونوں دونوں بتا دیں یہ یہ دو دو الگ الگ پرشنیں دونوں کا اتتہ دینا چاہوں گا ہم نے ابھی تک spin doctoring میں اس سرکار میں جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کی باتیں کی ہیں اب جو spin doctoring میں ایم فیلز ہیں ان کی باتیں بھی کرتے ہیں یہ ادھارا نے ایک spin doctoring کے ایم فیل کا پہلے بات تو یہ مان لیجئے کہ کھرگے جی نے ویرود کیا میں بتاتا ہوں بھی ویرود کس لیے کیا تھا کیوں کیا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیجئے ایمانیہ ویرود کیا تھا تو نیوکتی کے وقت اگر میں ویرود کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عدھکار شیطر نہیں ہے کہ آج آپ کو میں ہٹا رہا ہوں وہ اسامید آنے کے تب میں ویرود نہیں کر سکتا اس ترک کا میرے کو اتر لے آئیے ماننے پورو ویتہ منتری سے یا آج کے ویتہ منتری سے تب میں جواب دوں گا یہ ترک کیا ہوا ہے کترک ہوا ہے کیا ہوا یہ نمبر دو اس وقت جو ویرود تھا وہ لکھت ہے اس کی چھتھی بھی پڑی ہے کھرگے جی نے اس وقت دو مکھے کارن تھے ویرود کے ایک تو کہ جو ورشت تھا کی سوچی تھی اس میں ان سے کئی زیادہ ورشت افسر تھے آپ نام بھی جانتے ایک دتہ تھے اور بھی لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس وقت کو کسی ورش یا تو اس ورش وقت کے اوپر کوئی داگ ہے یا کوئی ویشیش کارن ہے یہ پرشتے اٹھایا تھا اور اس پرکار کے اور بھاگوں میں بھی جو ورشت لوگ ہیں پولیس افسر ان کا نام لیا گیا تھا اس کا کیا سروکار ہے از سامجھانک روپ سے اسثانہ کے آروپ پر سی بی سی کے کھوکلے فائنڈنگز یا نون فائنڈنگز کے اوپر سمیتھی ہٹائے اس کو کمپیر کرنا میں آج تک ترک نہیں سمجھا میں تو گھبراتا ہوں کہ منترالے کے نرنے ایسے ترکوں میں نرنے نہ ہو گئی دوسرا آپ نے جان پوچھ کر یعنی آپ نے نہیں سرکار نے جان پوچھ کر کھسیٹا ہے جیسے ماننیہ نیائدھیش پٹنائک جی کو کھسیٹا گئے کپرت نے کیا اس پرکار سے سیکھری جی کا بھی نام لیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین چیزیں ہیں جو سب لوگ بھول رہے ہیں سیکھری جی نیائدھیش کے روپ پہ نہیں بیٹھتے ہیں سمیتھی میں جو نیائدھیش ایک ایک ایکٹ کے اندر گت نومینٹ ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے وہ سمیتھی کا ممبر ہوتا ہے اور ان کے ہر نرنے ہر نرنے سمیتھی کا نرنے کھرگے جی کا نرنے ان کا نرنے ساموک نرنے الگ نرنے اسی روپ سے چنوٹی دیے جا سکتے ہیں کانون میں جو آپ کا اور ہمارا نرنے نمبر دو ہم نے نرنے کی بات کی ہے ہم نے کسی روپ سے سیکھری جی کا ذکر نہیں کیا ہم نرنے کے ترک کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی گلتی نکال سکے اس میں تو بتائیے آپ یا نہیں سرکار یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی دوستو لیکن اس ریپورٹ کے بعد اب بستہ کیا ہے موڈی جی کہاں کیسے کیوں بچائیں نہیں یہ سوچنے والی بات ہوگی کیونکہ اس ریپورٹ سے ساپ پتہ چل جاتا ہے کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو ہٹایا گیا ہے اور ایک نوکر شہنے سیدھا تماشا مارا جب اس کی پوسٹنگ فائر اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ میں کی گئی انہوں نے پوسٹنگ لینے سے منع کر دیا اور ایک لیٹر انہوں نے جو لکھا تھا اور جو اپیل کی تھی وہ بھی شوشل میڈیا پر بارہ رہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے ایک بار یہ لیٹر بھی آپ نے دیکھ لیا گا دوستو اب اس سے آپ کیا انبال لگائیں گے اب کیا سوچیں گے کہ یہ موڈی وہ سرکار ہے جو دیش بھکتی کا چولہ پہن کر آئی تھی اور راش بھکتی کی بات کر رہی تھی اس نے پورے دیش کو لنٹ لیا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں جی ایس ٹی کے ترے ٹیکس بڑھا دیئے انہوں نے کیول اس لیے کہ نوٹ بندی کا گھٹا پورا کر پائیں دوستو کیا اس سرکار کو اگلی لوگ صبح میں بورٹ دیں گے پسند کریں گے اس لوگ پسند کریں گے اس سرکار کو جس نے ساری سنستاؤں کا بیڑا گرک کر دیا چاہے سی بی سی ہو چاہے سی بی آئی ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو دوستو اگلی بار اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کم سے کم یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے وہ کارونا ہی پہنچنا چاہیے ملی کارو جل کھڑکے کا وہ سوال ہی پہنچنا چاہیے جو میں نے اس ویڈیو میں ڈالا ہے دوستو اور یہ جروری بھی ہے ایک سجک ناغلی کھونے کے ناتے جرور ڈالیے گا دوستو thank you very much جہن دوستو